محاسے ایک بار نکلنا شروع ہوتے ہیں تو بار بار پریسان کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں میں مانسک تناؤ بھی رہتا ہے کچھ لوگوں کے محاسے عام دوائیوں سے بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں اور لوگ الگ الگ دوائی ٹرائی کرتے رہتے ہیں مگر محاسے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں یہ بھی جان لیجئے کہ بینجویل پیروکسائیڈ محاسوں کے لیے ایک کامیاب دوائی ہے جسے زیادہ تر ڈاکٹر مریجوں کو لگانے کا مسورہ دیتے ہیں پھر بھی کچھ لوگوں کے محاسے بینجویل پیروکسائیڈ لگانے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں اس لیے آج ہم بات کریں گے محاسوں اور بینجویل پیروکسائیڈ کے بارے میں آخر کیوں اس کے لگانے سے بھی کچھ لوگوں کے محاسے صحیح نہیں ہو پاتے ہیں اس لیے اب سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بینجویل پیروکسائیڈ کام کیسے کرتی ہے دراصل یہ محاسوں کو سرنگ کرتی ہے اور سفیلنگ کو کم کرتی ہے ساتھ ہی بند پور کو کھول کر اس میں آکسیجن پہنچانے میں بھی مدد کرتی ہے اب اگر آسان بھاسا میں سمجھیں تو یہ محاسے کی انفلامیشن کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے محاسا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ محاسا کیا ہے اس میں آپ کو دماغ پر زیادہ جوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسے آسان بھاسا میں سمجھئے تو اس میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں پہلا ہے سیبم دوسرا ہے بیکٹیریا اور آپ کی اسکن میں جو آئیل ہوتا ہے وہ آپ کی اسکن کے پور سے نکلتا ہے اور اس آئیل کو ہی سیبم کہتے ہیں لیکن اگر یہ آئیل کسی بھی وجہ سے اسکن کے پور سے باہر نہیں نکل پاتا ہے تو یہ ہماری اسکن کے نیچے اکھٹا ہو جاتا ہے اور پھر اسکن میں اوپر کی طرف اُبھرنے لگتا ہے مگر اسکن کے پور بند ہونے کی وجہ سے یہ اُبھر کر کٹھور ہو جاتا ہے اور پھر کٹھور ہو جانے پر یہ مہاسا بن جاتا ہے لیکن اب اسکن کے اندر رکے ہوئے اس سیبم آئیل کے اندر بیکٹیریا بھی آ جاتا ہے جو اسے اور بھی ورس بنا دیتا ہے جس سے حالات اور بھی بتر ہونے لگتے ہیں اور مہاسے زیادہ تیجی سے نکلنے لگتے ہیں اور اگر آپ ایک مہاسا ہاتھ سے فور دیتے ہیں تو چار اور نئے مہاسے بھی نکل آتے ہیں اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اور اب اگر آپ مہاسوں پر بینجوئل پیروکسائیڈ لگاتے ہیں تو یہ اسکن میں سیبم آئیل کو کم کر دیتی ہے جس سے پور تھوڑے ساف ہو جاتے ہیں ساتھ ہی انفلامیشن اور درد بھی کم ہو جاتا ہے یعنی مہاسا اب باہر سے صحیح ہونے لگتا ہے مگر اب یہاں سمسیہ یہ ہے کہ بیکٹیریا ابھی بھی اسکن کے اندر ہی موجود ہے جو پھر نئے مہاسے کو جنم دے دیتا ہے کیونکہ بینجوئل پیروکسائیڈ اپنے آپ میں ایک انٹی بائیوٹک نہیں ہے اس کا اثر مہاسوں کے اُبھار اور بہاری آکار پر تو صحیح ہوتا ہے مگر مہاسوں کے اندر موجود بیکٹیریا پر زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا انٹی بائیوٹک اثر کافی ویک ہوتا ہے اس لیے کافی لوگوں کے مہاسے بینجوئل پیروکسائیڈ لگانے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں اور نئے مہاسے نکلتے رہتے ہیں یعنی اب آپ کو اس بیکٹیریا کا حل بھی کرنا ہوگا جو بینجوئل پیروکسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے اور اب اس کے لیے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کی ایک انٹی بائیوٹک کریم اور ایڈ کرنی ہے جو کی مہاسوں کے بیکٹیریا پر کام کرتی ہو تب ہی آپ کو ان مہاسوں سے چھٹکارہ ملے گا کیونکہ اب مہاسوں کو صحیح کرنے کا کام بینجوئل پیروکسائیڈ کرے گی اور بیکٹیریا کو انٹی بائیوٹک کریم ختم کر دے گی اس طرح سے مہاسے کچھ دن میں ہی صحیح ہو جائیں گے اور مہاسہ دوبارہ نہیں نکل پائے گا اور آپ کو مہاسوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ ملی آئے گا اور اگر آپ بینجوئل پیروکسائیڈ کے ساتھ ہی انٹی بائیوٹک کریم کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ بار بار نکلتے ہی رہیں گے مگر یہاں پر یہ دھیان رہیں کہ صرف وہ انٹی بائیوٹک کریم ہی استعمال کریں جو مہاسوں کے بیکٹیریا کو ختم کرتی ہو یعنی سامانے انٹی بائیوٹک کریم اس پر کام نہیں کرے گی اور اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مہاسوں کے لیے کون سی انٹی بائیوٹک کریم زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں مہاسے ہٹانے کا پورا طریقہ بھی بتایا گیا ہے یاد رکھئے کہ ہماری بتائی گئی کچھ دوائیوں کو میڈیکل اسٹور سے خریدنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر دوارہ لکھی پریسکرپسن کی جرورت ہوگی اس لیے ان کا استعمال ڈاکٹر کی صلحہ کے بعد ہی کریں آپ بھی مہاسوں سے جڑی اپنی پریسانی اور جانکاری کومنٹ میں جرور لکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھنے واد